پیارے بچوں کیسے ہیں آپ لوگ آسا کرتے ہیں کہ آپ لوگ اچھے ہوں گے سوست ہوں گے اور آپ لوگوں کی تیاری پہتر چل رہی ہوگی آج کے اس ویڈیو میں جو آپ کا یوپی پولیس کانسٹیبل کا اگزام ہونے والا ہے 23 اگست سے 31 اگست اسی کے زنرل ہندی کے ٹاپ موسٹ انپورٹنٹ کوسٹنز کو یہاں پر ڈسکس کرنے والے ہیں تو ویڈیو کافی انپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کے لیے تو اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے ویڈیو اچھا لگے تو پلیس ویڈیو کو لائکو سیت ضرور کریں اور جو بھی ہمارے نئے بچے ہیں جن بچوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کٹ نوڈیفیکیشن بیل آن کرنا نہ بھولیں تو چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں گائز یوپی پولیس کانسٹیبل کی اگزام ڈیٹ خوشت کر دی گئی ہے 23 اگست سے 31 اگست کے بیچ میں اگزام آئے اوجت کیا جائے گا آپ لوگوں کے پاس صرف اور صرف ایک دن سیس ہے آج میں آپ لوگوں کے لیے زننل ہندی کے کل 50 کوئیسنس لے کر آیا ہوں اگر آپ لوگوں نے ان 50 کوئیسنس میں 45 کوئیسنس کے صحیح جواب دیئے تو آپ لوگ سمجھ لیجیگا زننل ہندی کی جو آپ لوگوں کی تیاری ہے وہ کافی حد تک اچھی ہے تو خود سے پریاس کیجیگا ان سبھی کوئیسنس کے آنسر دینے کا دو سے تین سیکنڈ کے بعد میں آنسر کلیر کر دوں گا سیسن کو سیئر کر دیجئے گا اور آپ لوگ ویڈیو کو جدی سے لائک کر دیجئے نردیس پرسن سنکھیا 51 سے بابن نمنا پرشنوں میں سربنام کو پہچانا ہے کسی کا بیگ گیر گیا ہے اب بیگ کس کا گیرا ہے رام کا گیرا ہے سیام کا گیرا ہے یا پھر اور کسی کا گیرا ہے تو بیگ کس کا گیرا ہے یہ تو کنفرم نہیں ہے تو یہ انیشے باچک ہے کس کا بیگ گیرا ہے تو یہاں پر ہو جائے گا انیشے باچک سربنام تو اوپ نمبر v جو ہے یہ بالکل صحیح ہو جائے گا یہ ہت تمہارا گھر ہے یہ کون سا واقع ہے نیجوباچک باچک پرس باچک نیجوباچک پرشن باچک یہ ہت تمہارا گھر ہے یہ ہت تمہارا گھر ہے یہ ہو جائے گا انیشے باچک سربنام ereам یہ جو ہے یہ بالکل correct ہو جائے گا کیوں ہوگا بوی جان لیجیے آپ لوگ یہ تتمہارا گھر ہے کیونکہ رام سیام سے کہہ رہا ہے نشید ہو کر کہ یہ تمہارا گھر ہے یہی تمہارا گھر ہے تو نشیدرن سنکلپ کے ساتھ کہہ رہا ہے نشید ہو کر کہہ رہا ہے یہ تمہارا گھر ہے تو یہاں ہو جائے گا نشید وچک سربنام نردیس پرسن سنکھیا 53 سے 54 نمید پرسنوں میں صحیح سندیبیچھت کا چین کیجئے اششوی کا سندیبیچھت کیا ہوتا ہے انپورٹنٹ کوششن سے 5 star لگا لیجئے یششوی تو یشدنشوی یعنی آپشن نمبر اے جو ہے یہ بلکل صحیح ہو جائے گا اچھا ایسے سوی میں پریوکت سندی کونسی ہوگی بسرگ سندی ہو جائے گی کیوں ہوگی یہ نشان دیکھ رہے ہیں آپ کو تو یہاں پر ہو جائے گی بسرگ سندی تو آپشن نمبر اے کریکٹ ہو جائے گا نیرب کی سندی کیا ہوتی ہے نیرب نیدن رو آپشن نمبر وی کریکٹ ہو جائے گی اچھا نیرہ میں پریوکسندی کونسی ہوگی بسرگ سندی اس میں بھی ہو جائے گی یہ بھی آپ کو دیان میں رکھنا ہے اگلا کوشن نیم لکھت میں سے کونسا واقع سدھ ہے تو یہاں پر آپ کو سدھ واقع کی پہچان کرنی ہے تو کونسا سدھ واقع یہ آپ کو بتانا ہے واہ محل پیلے پتھروں سے بنا ہے یہ آپ کا سدھ واقع ہو جائے گا تو وی اوپسنز جو ہے یہ بلکل کریکٹ ہو جائے گا سوگائی نیش کوشنز دیکھے گا نیم لکھت میں سے کونسا سبد کرشن کا پریائی باچی نہیں ہے راجیب جو ہے نا یہ کرشن کا پریائی باچی شبد نہیں ہے تو سوی اوپسنز جو ہے یہ بلکل صحیح ہو جائے گا راجیب جو ہے نا یہ کمل کا پریائی باچی شبد ہوتا ہے کسب ہوا موہن ہوا مادہ ہوا تو یہ سب یہ سبد کرشن کے پریائی باچی شبد ہوتے ہیں وقر سبد کا صحیح بلوم کیا ہوتا ہے ترچا چھد ترجو ٹےڑا وکر سبد کا بلوم شبد کیا ہوتا ہے تو وکر سبد کا بلوم شبد ہوتا ہے تروج اور پھر نمبر سی جو ہے یہ بلکل صحیح ہو جائے گا سو گائز اگلا پرسند دیکھے گا پرشن کیا ہے کس کرمانگ میں سوت سوت سبدی یوگم کا صحیح ارث بھید ہے دھاگا گھوڑا پتر سوئی سارتی پتر سارتی دھاگا کس کرمانگ میں سوت یا سوت انگ راج کن کو کیا کہا جاتا تھا سوت پتر کہا جاتا تھا انسر کیا ہو جائے گا شارتی پتر اور پھر نمبر سی جو ہے یہ بلکل صحیح ہو جائے گا تو سوت کا عرث ہوتا ہے پتر کہ سکتے ہیں سوت کا سکتے ہیں سوت کا ہوتا ہے سارتی اور سوت کا ہوتا ہے پتر تو یہ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے یہ بارہ دیکھ لیجئے سوت کو سارتی کہتے ہیں اور سوت کو پتر کہتے ہیں جیسے انگراج کان اگلا پرشن کس پرمانگ میں کلش کلش شبدی یوگم کا صحیح ارث بھید ہے کس کرمانگ میں کلش کلش شبدی یوگم کا صحیح ارث بھید ہے یہ آپ کو بتانا ہے آپشن نمبر دی جو ہے یہ بلکل صحیح ہو جائے گا گھڑا برج ٹھیک ہے نیش کوکشن دیکھے گا سبھی بچے نردیش پرشن سنکھیا 60 سے 62 نیچے دیئے گئے سبدوں میں سودھ برتنی کا چین کیجئے یہاں پر آپ کو یو دشتر کی سودھ برتنی بتانی ہے کیا انصر ہوگا یو دشتر کیسے لکھا جاتا ہے تو یو دشتر ایسے لکھا جاتا ہے یہ بلکل صحیح ہو جائے گا لوگوں نے ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا ہے تو سبھی بچوں سے ریکویسٹ ہے ہاتھ جوڑ کر پلیس پلیس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کیجئے شیئر کیجئے کیونکہ آج کا ہی دن سیس بچا ہوا ہے کیا ہوسٹ ہے آب لوگوں کے پاس اپیوکٹ اپریوکٹ یا اپریوکٹ سودھ برتنی کیا ہوگی اس میں اپیوکٹ اپیوکٹ ایسے لکھا جاتا ہے تو آپشی نمبر v سہی ہو جائے گا سرنگار کیسے لکھا جاتا ہے سرنگار کی سودھ برتنی کیا ہوتی ہے تو سرنگار ایسے لکھا جاتا ہے سرنگار کی سودھ برتنی یہ ہو جائے گا nietwo 손 دے گے گا سوھی بچے نردیش پرشن سنکھیا تریسٹ چونسٹ نمی پرشنوں میں شد سبد کو چننا ہے آپ لوگوں کو چاہیے چاہیے کیسے لکھا جاتا ہے چاہیے چاہیے ایسے لکھا جاتا ہے تو اوپی امر اے کریکٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے برج برج بروز یا بوڑھا شد سبد کیا ہوگا اس میں شد سبد لکھنے کا طریقہ ورج ایسے لکھا جاتا ہے تو اوپی امر اے جو ہے یہ بلکل کریکٹ ہو جائے گا نردیش پرشن سنکھیا پینسٹ چھانچن نیچے دیئے گئے سبدوں کی صحیح سندی کا بکلپ چنی ہے جو آپ اسے توڑتے ہیں تو اس کی سندی کیا بنتی ہے اتدھن جوال ہلند دیکھ رہے ہیں آپ لوگ اس ہلند کو دیکھ کر آپ پیچان سکتے ہیں کہ اس میں بیانجن سندی ہو جائے گی تو اوپی نمبر وی کریکٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے نیش کوشن دیکھے گا مہا رشی مہا رشی کی سندی کیا ہوتی ہے مہا دن رشی مہا رشی کی سندی یہ ہو جائے گی ٹھیک ہے تو پوچھ کیا رہا ہے کہ مہا رشی میں پھر تو سندی کیا ہوگی اب اس کو تو مالے جائے گا بڑا ٹھیک ہے اور اس کو مالے جائے گا رشی تو بڑا پلس رشی ملکر کیا بنا ارو بن گیا کیا بن گیا ارو ہوا جیسے کہ الو ہوا تو یہاں پر کون سندی ہوگی بیسے تو اس میں ہوگی گھڑ سندی لیکن اوپسن میں گھڑ سندی تو دیا نہیں تو اس میں ہو جائے گی سور سندی کر سکتے ہیں آپ تو اوپسن آمبر اے سا ہی ہو جائے گا نیس کوشن دیکھے گا سبی بچے نردیش پرسند سنکھیا سرسر سے ارسر نیچے دیئے گئے سبدوں میں پریوکت سماس کا نام بتائیے پنج بٹی میں کون سا سماس ہوگا پنج بٹی سب سے پہلے آپ لوگ اس کا سماس کر لیجئے پنج بٹی کا سماس بگر ہے کیا ہوگا ہی ہو جائے گا اچھا گھن سیاں میں کون سا سماس ہوگا important questions ہے 5 star لگا لیجئے اب اس میں دو options میں آ رہے ہیں تو کچھ بچے بولیں گے کچھ بچے بولیں گے اس میں کرمدار سماس ہوگا لیکن اس میں ہوگا کرمدار سماس میرے حساب سے کرمدار سماس ہونا چاہیے اور بہو پری سماس میں جب کسی واقع میں کسی پرسید ویکت یا بھگوان کے نام آجائیں وہاں پر ہوتا ہے بہو پری سماس میں سماس میں ہم کو تھوڑا سا ڈاؤٹ لگ رہا ہے جب آپ اس کا سماس بگرے کرتے ہیں گھن کے سماس سیاں گھن سا سیاں یعنی بھگوان کرشن کا نام آ رہا ہے اس میں تو جب کسی واقع میں کسی پرسید ویکت یا بھگوان کے نام آ جائیں وہاں پر ہوتا ہے وہاں پر ہوتا ہے وہاں پری سماس لیکن اس میں کرمدار سماس ہوگا بیچ ستوکر دیکھا جائے اس میں تو آپ کے ساتھ سے کیا ہوگا کومنٹ باکس میں جروع بتائے گا آپ لوگ پرتیک پرشن میں ایک واقعہ واقعان سے دیا گیا ہے اس کے لیے دیئے گئے بکلپوں میں سے سربادک اپیوکت بکلپوں چنیئے سرپر دھاران کرنے یوگ کیا ہوتا ہے سرپر دھاران کرنے یوگ کیا ہوتا ہے سیرو دھار اوپسی نمبر سی کریکٹ ہو جائے گا جو ہر سمیں دوسروں کی برائی دیکھتا اس کو کیا کہتے ہیں آلوچک پرنندک سربنندک چندرانی بیشی جو ہر سمیں دوسروں کی برائی دیکھتا اس کو کہتے ہیں پرنندک اوپسی نمبر و جو ہے یہ بلکل صحیح ہو جائے گا نردیش پرشن سنکھیا اکتر سے باتر پرتیک پرشن میں ایک معابرہ یا لوگ ترتے دی گئی ہے بکلپوں میں سے صحیح ارث چنیئے یہاں پر آپ کو صحیح ارث کی پہچان کرنے کیا ہے الٹی گنگا بہانا اس کا معابرہ کیا ہوگا بہت پریسرم کرنا آسادے کو سادے کر دینا پرتیکول کارے کرنا کارے سمپون کرنا الٹی گنگا بہانا اس کا معابرہ کیا ہوگا یعنی پرتیکول کارے کرنا آپشن نمبر سی جو ہے یہ بلکل صحیح ہو جائے گا اگلا پرشن اپنی کھچڑی الگ پکانا اس کا معابرہ کیا ہوگا سب سے الگ رہنا ارنگل باتے کرنا اپنے ہی کارے میں لگے رہنا ان میں سے کوئی نہیں اپنی کھچڑی الگ پکانا اس کا معابرہ کیا ہوگا یعنی سب سے الگ رہنا آپشن نمبر اے جو ہے یہ بلکل صحیح ہو جائے گا اب دیکھیں یہاں پر آپ کو مصر واقع کی پہچان کرنی ہے سو سمجھ کر آنسر دیجئے گا وہی ایسا ویقتی ہے جس نے اپنی جان پر کھیل کر بھی تمہاری رکھچا کی ہے تو اس میں کیا ہو جائے گا اس میں ہو جائے گا مصر واقع اوپشن نمبر اے کریکٹ ہو جائے گا ایسے واقع جن کے سرل واقع کے ساتھ کوئی دوسرا اپواقع ہو وہ واقع مصر واقع کہلاتے ہیں یہ آپ کو دیان میں رکھنا ہے جیسے کی مان لیجیے جب تب جہاں وہاں جدھر ادھر اگر کیوں کی جتنا اتنا جیسا اکی پی یا تذہا عادی کا پریوں گ کیا جاتا ہے نیش کوئشن دیکھے گا نمبر اکی تس پرشن میں مصر واقع کی پہچان کی اس میں بھی آپ کو مصر واقع کی پہچان کرنی ہے بتائیے کیا آنسر ہوگا یہ کوئشن اچھا چوتربہ کوئشن دیکھے گا اس میں آپ کو سنگ واقع کی پہچان کرنی ہے بتائیے کیا آنسر ہوگا مہینے قرائدار نہیں رکھے مصیبت مول لے لی ہے اوپشن اوپر ڈ جو ہے یہ بلکل کریکٹ ہو جائے گا جس واقع میں دو یا دو سے ادھک سرل یا مصر واقع پرس پر کسی اوویہ یوجک سبد جسے کی مالی جی یا ہوا تتھا ہوا پرانت ہوا ایبم ہوا اتھوا ہوا پھر ہوا کنت ہوا لیکن ہوا پر آدی سے جوڑے ہوں انہیں سرل اوپشن دی جو ہے یہ بلکل صحیح ہو جائے گا اس میں بھی آپ کو مصر واقع کی پہچان کرنی ہے ٹھیک ہے 75 پوشن دیکھے گا اور آنسر کومنٹ باکس میں دیجئے میں پڑتا ہوں اور وہ گاتا اس میں سٹرنگ واقع ہو جائے گا تو و آپ سن کر جائے گا نم لکھت پرشنوں میں لوگ ترکیوں کے صحیح ارث کا چن دیے گئے بگلپوں میں سے کیجئے نہ اوڈھو کا لینا اس کا معابرہ کیا ہوگا اپنے کام سے کام بگ تیباؤ سے دور رہنا حساب ساب رکھنا سب سے الگ رہنا لوگ ترتی بھی کر سکتے ہیں اور معابرہ بھی کر سکتے ہیں آپ لوگ آنسر کیا ہوگا اپنے کام سے کام اوپشن نمبر اے یہ بلکل صحیح ہو جائے چلے بڑھتے ہیں نیش کوششن کی اور آپ میاں جی مانگتے دور کھڑے درویس اس کا معابرہ کیا ہوگا بھی مانگ کر ہی دانک دینے والا کسی نردن کے گھر بھیکاریوں کی بھیڑ ہونا سیکھی مار مانگنے میں سرم نہ کرنا آپ میاں جی مانگتے دور آپ میاں جی مانگتے دور کھڑے درویس کسی نردن کے گھر بھیکاریوں کی ویر ہونا آپ نمبر و جو ہے یہ بلکل کریکٹ ہو جائے چلے بڑھتے ہیں نیش کوششن دیکھے گا نیردیش پرسن سنگ 88 89 90 نیم لگت پرشن میں پرتیک معابرے کے ارث کے چار بکلپ دیے چنتہ صدا رہے دی دکھ سہینے کے لئے دل کڑا کرنا چھاتی پر پتھر رکھنا اس کا معابرہ کیا ہوگا تو چھاتی پر پتھر رکھنا یعنی دکھ سہینے کے لئے دل کڑا کرنا دی جو ہے یہ بلکل کریکٹ ہو جائے گا نیش کوششن سنگ ٹپس لگانا اس کا معابرہ کیا ہوگا جھوٹی باتیں ملانا سفارس کروانا نیش انہ لگانا رسوت دینا ٹپس لگانا اس کا معابرہ کیا ہوگا ٹپس لگانا یعنی کہ سفارس کروانا آپش نمبر V جو ہے یہ بلکل کریکٹ ہو جائے ٹھیک نیش کوششن دیکھے سبی بچے نم لکھت پرشنوں میں دیے گئے واقعوں میں پریوکت الانکار کے بھید کا چین اس کے نیچے لکھے بکلپوں سے کیجئے اب علی رہی گلاب میں اپت کٹیلی ڈار اس میں کون سالنکار ہوگا اپما اتیش یوکتی تو اس میں ہو جائے گا انیوکتی الانکار سی آپشن جو ہے یہ بلکل صحیح ہو جائے گا دیکھیں یہاں پر جو علی کا تات پر ہے کوئی دھنمان ویکتی گلاب کا تات پر ہے بردہ بستہ کو پر کوئی یوپتی سندری آس کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کے سمجھ میں آگیا ہوگا سو گھر نیچ کوش میں ویمال وادی نے ویڑ لی کمل کومل کر میں سپری یہاں پر کون سا الانکار ہوگا یمک انوپراس تیش یوک تیاس سلیس تو یہاں پر ہو جائے انوپراس الانکار اب یہاں پر جو وا دیکھ رہے ہیں اس کی جو آبرتی ہے بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے وا کتنے ہوتی ہے وہ انوپراس الانکار ہوتی ہے تو یہاں پر کاب کی جو پنگ ہے آبرتی ہے وہ بار بار ہو رہی دے سکتے ہیں آپ لوگ بیمال وادی نے بینا لی کمل 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 کر میں سپریت یعنی وا اور کا اس کی آبرتی بار بار آ رہی تو یہاں پر دے گا نوپرا سلنکار نیش کوشن دیکھے گا پر آدھین کا سندی بی چید کیا ہوتا ہے پر آدھین آدھین آف نمبر ای مالی اگر پوچھ لیا جائے پر آدھین میں پری سندی سندی ہو جائے تو یہ بھی آپ کو اپ اس پری بچی سبد کا چین کر نا ہے درشن کا پری بچی شبد کیا ہوتا ہے دانت بج پاؤ یا پیٹ پاؤ ہوتا آف نمبر سی جو ہے یہ سہی ہو جائے گا گرون کا ککو پرندہ شتی پری کا پری بچی سبد ہوتا ہے ککو آف نمبر V سہی ہو سبد کے لیے سی بلوم سبد کچین کیجئے اتی کا بلوم شبد کیا ہوتا ہے ارث اث سمادار یا انت تو اتی کا بلوم شبد ہوتا ہے آث یعنی کی اس کا پو جی ہو جائے گا درشن کا بلوم شبد کیا ہوتا ہے شراب شراب پروک ادرش درشن درشن کا بلوم شبد کیا ہوتا ہے تھوڑا سا دندل آئے پیڑوں کی کوالٹی بڑھا لیجی آپ لوگ ورون کا بلوم شبد نش بھی ہوتا ہے اور ارون بھی ہوتا تو یہ بھی آپ دھیان میں رکھنا ہے نردی پرسن سنکھیا سنکھیا 88 سے نیچے دیئے گئے واقعوں کے لئے جاتے ہیں ویجی اوپشن آور اے جو ہے یہ بلکل کریکٹ ہو جائے گا اچ کل میں پیدا ابی اس کو کیا کہتے ہیں ابھی جات کلین سون یا سریشت اچ کل میں پیدا ابی اچ اچ کل میں پیدا ابی اچ کو کہتے ہیں کلین تو بھی آپ سن جو ہے یہ بلکل کریکٹ ہو جائے گا نم لکھت میں س س دیو واقع کی پیچان کرنی ہے س س س دیجئے گا س بچے میں ان کو دھنیو دیتا ہوں یہ آپ س دیو واقع ہو جائے گا نردیش پرسن سن سن 91 92 تک نم لکھت محابروں لوگ سرطیوں کے ارث کا چین کیجئے 9 2 11 ہو نا اس کا محابرہ کیا ہوگا سب سے آنکھ بچا کر بھاگ جانا 9 2 جوڑ دینا فرار ہو جانا دھوکا دینا 9 2 11 ہو اس کا محابرہ کیا ہوگا اس کا محابرہ ہو جائے کے ادیس کو چھوڑ کر ان میں لگ جانا سی اے کپ آس اوٹ اوٹ نا ڈی اے بیرث میں سمی گوانا پرموخ کار کے ادیس کو چھوڑ کر ان کار میں لگ جانا تو اوپس کر جائے نیش کوشن دیکھے سب بچے نردیش پرسند سنخیہ 93 94 تک نیم لکھت میں الانکار کا چین کیجئے یہ تیرا سیسو جگ ہے ادیس یہاں پر کون سا الانکار ہوگا تو یہاں پر ہو جائے گا اوپس نمبر 20 ہو جائے جہاں اوپمے کو اوپمان کے روح میں بتایا جائے وہاں روپک الانکار ہوتا ہے سمانتا کہ کارن اوپمے اوپمان بھی روپک الانکار ہوگا اگلا پرشن کیا ہے اس میں کون سا الانکار ہوگا تو اس میں الانکار ہو جائے گا اوپمان الانکار تو اوپس نمبر 20 ہو جائے گا کسی بست کو اس کے کسی ویسیس گون کری سوہ آدھ کی سمنتا کے آدھار پر ان پرست سمنتا استعبت کی جائیں اگلا پرشن منا انورت کا بلوم شبد کیا ہوتا ہے انورت کا بلوم شبد ہوتا ہے اس ویرکت وی آپ سن جو ہے یہ بلکل صحیح ہو جائے نیش کوش دیکھے گا نمد میں سے کس سم میں سوی سب تصم ہے تو یہاں پر آپ کو تصم سب کی پیچان کر نہیں ہے ایسے سب جو سنسکرد بھاسا سے لیے گئے ہوں تصم سب کلاتے جیسے شرکر آپ جیشت اگنی یہ سب سب سنسکرد بھاسا کے سب تصم سب ہو جائیں کس سم کے سب یوگ سب ہیں یہ آپ کو بتانا ہے رسو اگر انپڑ پستکال راج مری یہ سب یوگ جو دو یا دو سے ادھیک رون سب سے مل کر بنتے تک جن کا ارث دونوں کے ارث جڑنے سے نردارت ہوتا ہے جسے پستکال ہے ہت گولہ اتیادی کس سم کے سب سب ویدیسی ہیں یہ آپ کو بتانا ہے کتاب سنیما سنترہ یہ سب سب ویدیسی سب ہو سب پرشن کہ کس سم کے سب چندرمہ کے پریائے باشی شبد ہیں ششی اندو رجنی پتی یہ شبی شب چندرمہ کے پریائے باشی شب ہو جائے آفشن نمبر اے کریکٹ ہو جائے گا کس یوگ میں بلوم شب نہیں ہیں پرو برتی کا نیو برتی نہیں ہو گا تو نمبر اے صحیح ہو جائے گا تو یہ تھے آپ کے جنر ہندی کے 50 questions ٹھیک ہے تو اگر آپ لوگوں نے شروع سے لے کے last تک ویڈیو دیکھا ہوگا تو ہر ایک